سلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کو اس فیصل شاہ دیکھ رہے ہیں واف ڈیجیٹل یوٹیوب چینل ہے ہمارے فیصل بیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکال آپ کو بہت بہت شکر ہے ہم انہیں سبجھو چینل کا سبسکرائب کریں ناظرین امیگریشن ٹو ترکی بائر فیصل شاہ میری ایک سیریز ہے جو کہ واف ڈیجیٹل یوٹیوب چینل کے اوپر آتی ہے اس کی یہ ویڈیو نمبر تھری بھی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بزنس ویزا ترکی کا کیسے لیا جاتا ہے اس سے پہلے میں نے ٹوریس ویزا کے بارے میں بتایا ہے وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ اس کا میری ڈیٹیل میں بتایا ہے اور جو ڈاکومنٹس میں نے آپ اس میں بتائی ہیں تقریباً وہ ڈاکومنٹس اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹر ڈاکومنٹس آگے ویزے میں چاہیے ہوں گی تو ہر ویزے کی ڈاکومنٹس سے پہلے آپ وہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آگے کیچ اپ کرنے میں آسانی ہو اچھے جناب اگر آپ بزنس ویزا ترکی کا لینا چاہتے ہیں تو پہلی چیز وہ تمام ڈاکومنٹس آلموس چاہیے ہیں جو ٹوریس ویزا میں چاہیے ہیں وہ تو آپ کو ریڈی رکھنی رکھنی ہے دوسری چیز جناب کچھ سپیشل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ایم بیسی آپ سے ریکوائر کر سکتی ہے اور وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتایتا ہوں پہلی ڈاکومنٹ اگر بزنس ویزا آپ کو چاہیے کہ انویٹیشن لیٹر فروم ای ترکیش کمپنی ایک ترکیش کمپنی سے آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے جو کہ بتائے گی بھئی یہ بندہ ہمارے ساتھ بزنس کرے گا یہ آ رہا ہے ہم اس کو لیٹر بھیج رہے ہیں اور یہ آئے گا اور آ کے ہمارے ساتھ کاروبار کرے گا اور یہ لیٹر ترکیش میں آپ ان سے کہہ کے ترکیش زبان میں منگوائیں گے تو ہی ایم بیسی لے گی اور جناب اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو لازمی ریکوائیڈ ہوگی وہ ہوگا چیمبر آف کومرس جو ہے اس سے آپ کو ریکومنڈیشن لیٹر چاہیے ہوگا پاکستان سے اور سپیسیفکلی آپ جس بھی فیلڈ کے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کو ریکومنڈیشن لیٹر چاہیے ہوگا چیمبر آف کومرس کہ ہم اس بندے کو ریکومنڈ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور یہ بندہ اوکی ہے یہ جا سکتا ہے یہ دوسری ڈاکومنٹ تیسری ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگی میمبر شپ سرٹیفیکیٹ چیمبر آف کومرس کا میمبر شپ سرٹیفیکیٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو یہ آپ دونوں تینوں چیزیں لیں تب بزنس ویزا اپلائے کریں ادروائز بزنس ویزا آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد آپ سے انٹی اے نمبر مانگا جاستے ہیں انٹی اے نمبر آپ سے ٹوریس ویزا میں بھی مانگا جا سکتا ہے انٹی اے نمبر ریڈی رکھیں اور بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو دینی پڑے گی ٹوریس ویزا سے سرہ سا ہٹ کے یعنی سپوز اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ان کو دکھانا پڑے گا جناب میں ایک بزنس میں ہوں یہ میرا بینک سٹیٹمنٹ ہے میرا اتنا لاکھوں کا یہ میرا کروبار ہے اور میں اس کو ترکی ایکسپینڈ کروں گا تب آپ کو بزنس ویزا ملے گا اور امبیسی اس کے علاوہ بھی کچھ آپ سے ایکسٹر ڈاکومنٹس مانگ سکتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے ان کو کیا چاہیے اچھے جناب کچھ ایکسپلینیشن میں دے دوں ٹوریس ویزا جو ہے اس کو آپ بزنس ریزیڈنس پرمٹ لینے کے لیے یوز نہیں کر سکتے یعنی مقصد ٹوریس ویزا لینا آسان ہے آپ نے لیا اب ترکی آگئے اب ترکی آنے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں اس پہ میں بزنس کروں گا تو بزنس کرنے کے لیے آپ کو ریزیڈنس پرمٹ چاہیے ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے صرف رہنے کی اجازت بزنس کی یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کو بزنس کا ورک پرمٹ چاہیے اسے بلو کارڈ بھی کہتے ہیں اگر بلو کارڈ آپ نے لینا ہے وہ لینے کے لیے آپ پہ لازمی ہے کہ آپ کو بزنس ویزا ہی چاہیے پاکستان سے نکلتے ہوئے اگر آپ ٹوریس ویزا پہ آگئے ہیں آپ بزنس کا اپلائے کریں گے وہ آپ کو نہیں دیں گے واپسی پاکستان بھیجیں گے ٹو وے کا ٹکٹ بھی زائے ہوگا واپسی جا کے دوبارہ یہی پروسیجر فالو کر کے آپ بزنس ویزا لے کے دوبارہ آئیں گے تب آپ کو ملے گا تو ٹوریس ویزا پہ آگے بزنس کرنے کی کوشش مت کریے گا یہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے اچھے نام اس کے بارے میں بتا دوں کہ پیپر ورک کو پرپیئر بڑا فیل کریں کیونکہ ٹوریس ویزے کے علاوہ جتنے بھی ویزا ہیں ترکی کے ان کی تھورولی چیکنگ ہوتی ہے وہ پروپر انکرہ ڈاکومنٹس فائل آتی ہے ایک ان کی ٹیم ہے وہ سارے کو سٹڈی کرتی ہے اور پھر اس میں ریجیکشن کے چانسز اور ریشو بھی تھوڑی سی زیادہ ہے تمام ویزا میں ادھر دین ٹوریس ویزا تو یہ بہت احتیاط سے آپ نے پرپیئر کرنا ہے ڈاکومنٹ اور بزنس آر پی نہیں لے سکتے آپ ٹوریس ویزا کے اوپر اگر بزنس آر پی لیں گے تو پان سال بعد آپ سٹیزنشپ پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں آن سبجیکٹ ڈیفرنٹ کنڈیشنز وہ آگے چل کے ہماری ویڈیوز میں کلئر ہوگا اور پروسس ٹائم جو ہے اس کا جناب وہ کم سے کم چار ہفتے اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہفتے یعنی ایک مہینے سے تین مہینے کے درمیان آپ کو ٹائم لگے کیونکہ جیسا میں نے بتایا انکرہ آئیں گے ڈاکومنٹس انکرہ اس کو ویریفائے کرے گا اور پھر آپ کو وہ ویزا دیں گے ایسے وہ ویزا نہیں دیں گے آپ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو جسے والے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کوشش کروں گا میں آپ کو جواب دوں اور اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سپیشل جو ترکی امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان ویڈیوز سے ان کو فائدہ ہوگا پاکستان سندھا بات